بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم لوگوں کے بارے میں جو کہ انٹرنیشنل پروازے بند ہونے کی وجہ سے ابھی تک مملکت واپس نہیں جا سکے اور اگر ان لوگوں کا ایکزیکٹ ری انٹری لگ چکا ہے تو وہ ایکزیکٹ ری انٹری پروگرام کے تحت کس طرح سے مملکت واپس جا سکتے ہیں ناظرین ابھی تک سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی پروازوں کی بہاری کے حوالے سے کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا لیکن اب ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں حکامات جاری ہوں گے تو وہ فوراً اطلاع کر دیں گے ناظرین ایک بھائی نے ویزٹ ویزے کے حوالے سے سوال کیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی اہلیا کا ویزٹ ویزا پاکستان بھیجا ہے اس کی کتنی مدت ہے وہ کب تک آ سکیں گی جواب سعودی عرب میں تحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی آئے تھے اس حوالے سے سرکاری طور پر بھی کسی حتمی تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا جس میں بیرون ملک سے مسافروں کے آنے کی اجازت دی گئی ہو جب تک کرونا وائرس کے حوالے سے پروازوں پر پابندی برقرار ہے اس وقت تک سعودی سفارت خانے یا کانسلٹ میں ویزے سٹیمپ نہیں کیا جائیں گے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے ویزے کی مدت کے حوالے سے تو ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد ہی عام طور پر ایک سے چھے ماہ کی مدت ہوتی ہے تاہم سٹیمپ ہونے سے قبل اس کی مدت ایک برس تک ہوتی ہے مگر موجودہ حالات کے تحت تمام معاملات رکے ہوئیں جیسے اس بارے میں حکام کی جانب سے لاحے عمل مرتب کیا جائے گا اردو نیوز میں اس کی خبر شائع کی جائے گی ایک اور سوال پوچھا گیا کہ سعودی عرب سے پاکستان کا نیا جو شیڈیول کیا ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر تاہل پروازوں پر پابندی آئے تھے اس لئے ائرلائن کی جانب سے باقاعدہ شیڈیول جاری نہیں کیا گیا سعودی وزارت داخلہ کے پروگرام عوضہ کے تحت مملکت سے جانے والے غیر ملکوں کو ریجسٹر کیا جاتا ہے بعد ازائن موالی کے سفارت خانوں سے رابطہ کر کے ان کے لئے پروازوں کی بوکنگ کروائی جاتی ہے خصوصی پروگرام کے تحت تارکین کی وافسی جاری ہے جس میں ہر دن تبدیلی ہوتی رہتی ہے ایک اور سوال کیا گیا کہ میں امرجنسی میں پاکستان جانا چاہتا ہوں اکامہ بھی کارا مد ہے اور کفیل بھی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں میں کیا کروں سعودی عرب سے لوگوں کے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہی اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو خروج عوضہ ویزہ حاصل کر کے جوازات کے اپشر سسٹم پر جاری کے جانے والے عوضہ پروگرام میں خود کو ریجسٹر کروائیں جہاں سے آپ کو واپسی کی فلائٹ ملنے پر اطلاع دے دی جائے گی تاہم اس امر کا خیال رکھیں کہ بیرون ملک سے پروازیں تحال بند ہیں اور اس بارے میں حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا اگر آپ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں تو خروج عوضہ زیادہ مدد کا حاصل کریں تاکہ بعد ازاد دشواری نہ ہو ایک سوال ایکزیکٹ ویزے کے حوالے سے کہ کیا میرا ایکزیکٹ ویزہ لگ چکا ہے واپسی کے آخری تاریخ قریب ہے فلائٹس کپ کھلیں گے اگر مقررہ وقت تک فلائٹ نہ مل سکیں تو کیا کریں جواب سعودی عرب سے واپسی پر پروگرام عوضہ میں خود کو ریجسٹر کروائیں جہاں سے فلائٹ ملنے پر آپ کو مطلع کر دیا جائے گا تاہم اگر اسی دوران خروج کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے حکام سے خصوصی ریائت دی گئی ہے جس کے مطابق میاد میں خودکار طریقے سے توسیح کر دی جاتی ہے تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو کیونکہ اس دوران اگر خروج کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو اس میں خودکار طریقے سے توسیح کر دی جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کچھ پوچھئے جانے والے سوالات امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی جوابات مل گئے ہوں گے جزا کر اللہ